ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دو ہزار پندرہ میں بقاعدہ دراز کروپ بن گیا اور دراز پاکستان سے ساؤٹے اشیاء کے دوسرے ملکوں میں بھی پھیل گئی وی دو ہزار اٹھارہ میں دراز کو چائنہ کی علی بابا گروپ نے خرید لیا تھا اس ویڈیو میں میں آپ کو دراز اور ایمازون پر بٹنے والی انتہائی عجیب اور انیویل چیزیں دکھاؤں گا دوستو دراز پر اس ماؤس کو دیکھیں چیز کے اندر ایک چوہا چیز کو دبائیں اور چوہا باہر ان ٹوائز کو انٹی سٹریس ٹوائز کہتے ہیں آپ کو سٹریس ہو رہا ہو تو اس چوہے کو باہر نکالتے رہیں اب سٹریس ختم ہو یا نہ ہو لیکن یہ پرادکٹ کافی انٹریسٹنگ ہے دراز پر مجھے یہ عجیب چیز بھی نظر آئی ایک لومڑی کی دم مطلب یہ اصل میں لومڑی کی دم نہیں ہے لیکن لگتی ویسی ہی ہے یہ کئی کلرز میں مل سکتی ہے لیکن اس کا کرنا کیا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا دراز پر آپ کو یہ سلپرز بھی مل جائیں گے مچھلی کی شکل کے سلپرز یہ پرادکٹ لگتو اچھی رہی ہے لیکن اس کی پرائس دیکھیں ساڑھے چار ہزار روپے اب اگر کوئی یہ پہن کر باہر جائے تو لوگ اس کو حیرت سے دیکھیں گے ضرور دراز پر ایک اور مچھلی کی شکل کے سلپرز بھی ہیں پفر فش سلپرز ویسے یہ بھی انسان گھر میں پہن سکتا ہے آپ کیا کہتے ہیں دوستو دراز پر اس الارم ٹراؤک کو دیکھیں اس کا نام ٹراؤکی ہے یہ الارم ٹراؤک چلتا ہے اچھلتا بھی ہے یہاں وہاں رول کرتا ہے تاکہ انسان نین سے جاگ جائے اس انوکھے الارم ٹراؤک کی پرائس بائیس سو روپے ہے اس کی کوالٹی اچھی ہوگی کے نہیں اب یہ کہنا مشکل ہے مجھے دراز پر یہ بھی نظر آیا ایک مگ جس کی شکل کیسی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کو پوپ مگ کہتے ہیں ایک اور ایسا کبھی دراز پر بک رہا ہے مطلب کوئی ایسے مگز میں چاہ یا دودھ کیسے ڈال سکتا ہے دوستو دراز پر گھوس ڈالز بھی بک رہی ہیں ان ڈالز کو دیکھ کر ہی بچے ڈھر جائیں گے اور اوپر سے ان سے خوفناک سی آوازیں بھی آتی ہیں یہ ڈالز چلتی بھی ہیں کئی لوگوں کو ایسی ڈالز خریدنے کا شوق ہوتا ہے یہ ان کے لیے ہیں ان کی پرائس ساڑھے چار ہزار روپے ہے دراز پر بے شمار ایسی پروڈکٹس بک رہی ہیں جیسے اس چمگادر کو دیکھیں جو آپ گھر میں لٹکا سکتے ہیں یا پھر آپ یہ کھوپڑی خرید سکتے ہیں جس میں ایسا لگتا ہے جیسے کینڈلز جل رہی ہیں دراز پر آپ کو ایسے ماس بھی مل جائیں گے جن کو پہن کر آپ لوگوں کو پرانک کر سکتے ہیں ان کی قیمت اٹھارہ سو روپے ہے پیسے دوستو آپ نے دراز سے آج تک کی سب سے عجیب چیز کونسی خریدی ہے کومنٹس کر کر مجھے ضرور بتائیں خیر دراز پر بٹنے والے ان ایئرنگز کو دیکھیں ایک بلی کی شکل کی ایئرنگز یہ لگ کافی کیوٹ رہے ہیں دوستو دراز پر عمران خان کی شکل کے ماس بھی موجود ہیں جن کی قیمت تین سو پہلے بھی دیکھے ہوں گے ان کی قیمت بھی اتنی نہیں ہے تو عمران خان کے سپورٹرز یہ خرید سکتے ہیں بہرحال دراز سے اب چلتے ہیں ایمیزون جہاں اتنی عجیب پروڈکٹس بک رہی ہیں کہ آپ دراز کو بھی بھول جائیں گے جیسا کہ اس پروڈکٹ کو دیکھیں دی نو فون ائر ایک ایسا فون جو اصل میں ہے ہی نہیں یہ صرف ایک پیکٹ ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو فون بہت زیادہ یوز کرتے ہیں یعنی اس پیکٹ میں فون موجود ہی نہیں ہے یہ بالکل خالی ہے اب یہ اناویلیبل ہے لیکن اس کو خریدہ کسنے ہوگا ایمیزون پر یہ تکیہ بھی بک رہا ہے ایک بریٹ کی شکل کا تکیہ ویسے یہ کافی کیوٹ لگ رہا ہے اس کو گھر میں ڈیکوریشن کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے خیر آپ اس ٹیوب کو دیکھیں اس کو سپیس فوڈ کہتے ہیں اس ٹیوب میں ڈرائیڈ فوڈ ہے جس کا ٹیسٹ ایک برگر کی طرح لگتا ہے ایسٹرونوٹس خلا میں ایسا کھانا کھاتے ہیں کیونکہ اس کو بنانا نہیں پڑتا اس کا وزن بھی زیادہ نہیں ہوتا نگیٹس، رائز، پیزا اس سپیس فوڈ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اب آپ کو خلا میں جانا نہیں پڑے گا دوستو یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اس پرڈک کو دیکھیں ایمیزون پر ڈبے میں ساپ بک رہا ہے کھانے کے لیے یعنی جو لوگ ساپ کھاتے ہیں ان کے لیے ڈبے میں ساپ کا گوشت بک رہا ہے میں نے جب نیچے اس کے ریویوز پڑھے تو لوگ شکایت کر رہے تھے کہ اس میں گوشت نہیں ہے بس ساپ کی ہڈیاں ہیں مطلب ہم تو ایسی چیز آرڈر کرنا سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ہر کسی کا اپنا کلچر ہے اس کی مرضی ہے بہرحال ایمیزون پر ایک اور ساپ بھی بک رہا ہے لیکن یہ ایک فیک ساپ ہے جس کو آپ ٹوائلٹ سیٹ کی اوپر رکھ کر لوگوں کو پرانک کر سکتے ہیں کہ ساپ اندر سے نکل رہا ہے لیکن اس کو دیکھ کر ہی کسی کو بھی پتا لگ جائے کہ یہ ایک فیک ساپ ہے دوستو ایمیزون پر یہ سلپرز بک رہی ہیں جن پر گھاس لگی ہوئی ہے اصلی گھاس نہیں بلکہ سنثیٹک گراس کوئی یہ سلپرز پہنے تو اسے احساس ہوگا جیسے وہ گھاس پر چل رہا ہے یہ پرادک کافی عجیب ہے لیکن انٹرسچنگ بھی ہے اس کی کوالٹی کیسی ہوگی اس کا مجھے نہیں پتا دوستو مجھے ایمیزون پر یہ کی چین بھی نظر آیا ایک چکن جس کو دباؤ تو اس کے نیچے سے انڈا نکل آتا ہے مطلب لوگ کیا کیا چیزیں بنا لیتے ہیں انٹرنیٹ پر ایسی کئی عجیب چیزیں بک رہی ہیں جیسا کہ ای بے پر بٹنے والی ان ہانٹیڈ ڈالز کو دیکھیں وہ لوگ جو مانتے ہیں کہ ان کی ڈالز میں کوئی جن رہتا ہے وہ لوگ اپنی ڈالز کو ای بے پر بیچ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ دہان سے اس ڈال میں جن کا سایا ہے ویسے آن لائن چھوپنگ کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے کومنٹس کریں اور مجھے ضرور بتائیں دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہیں تو اس کا لینک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے موسیقی